پھر تینوں افواج پاکستان کے سربراہ ہم تھے پھر انہوں نے تصدیق کی اور امباسٹل کو بلایا مجید نے اس نے تصدیق کی کہ ہاں جی یہ ڈانلڈ رو نے بھیجا تھا اور میں نے یہ جو ہے بھیجا تھا اپنا سائفر بھیجا تھا آپ کو پتہ سائفر کہتے ہیں چوری ہو گئی بھائی سائفر چور ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا وہ کوڈٹ اس میں ہوتا ہے جو فورن سیکری کی فورن منسٹری میں آتا ہے اس کو آپ دی کوڈ کرتے اس کا ٹرانسلیشن کرتے سکرپٹ لیتے ہو وہ سکرپٹ تو سارے دنیا کے پاس ہے وہ کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا میشنل سیکیورٹی میں بھی ہوا دوسری میں بھی یہ تو خان نے اگر کیا ہے تو پاکستان کی غیرت اور عزت کے لیے اس نے تحفظ کیا ہے یہ کہتے ہیں سیڈورٹی بریچ ہو گیا وہ شرم آنی جائیے پاکستان کو غلام بناتے ہو تم امریکہ کے آگے بھٹو کا بھی یہی حشر کیا تھا بھٹو کو اس نے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ جو ہے آپ کو ہنری کسنجر نے اس رکھ فورن سیکری تھا اس نے کہا بھٹو اگر تم ایٹم باوم بنانے سے باز نہیں آوگے تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے فانسی لگایا انہوں نے اور فانسی کس کے ذریعے لگایا عدادتوں کے اس سے قتل کر آیا آج بھی اسے عدادت بھی قتل کہتے ہیں یہ ہوتی ہے غیرت اور نموس جس ملک کی خاطر جان بھی انسان دے دیتا ہے خان نے تو پھر ڈیماش لکھا اور خان نے کہا کہ یہ جو ہے بیانی آہ او بھئی کیا اور اس کے اوپر چرد دولے ہیں اور آپ کیا تھے ہیں کہ سائیفر کا کیس سائیفر کا کیا جیس ہے کہ قومی سلامتی بریج ہوئی ہے مجھے بتا دو نا آپ بتا دو اس میں کون سی قومی سلامتی بلکہ قومی سلامتی اسی غیرت اور نئیت کی متقاضی تھی کہ ہم اس کو ڈانلڈ ڈو کا ڈسپسل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اب اس کو برخواست کرو امریکن یہ جو ڈانلڈ ڈو ہے جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم اُلٹا ان پر چلائی کریں ہم اپنے وزیراعظم کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں شرم آنے پر رہے ہیں اچھا آج تو ایمان خان کی اگر آرڈر جاری بھی ہوتا ہے رہائی کے تو آج دفتی ٹائن کو ختم ہو جا ہے خوصہ صاحب کا آج رہا ہوتا ہے ہاں میں سننے گئے شکریہ 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 شکریہ